علاقی ویدیاں سنشو دن ویدہیک دو جار اکیس پر بولنے کے لئے مجھے آپ نے انمتی دیئے اس کے لئے بہت بہت آبھار ماننی صفحہ پتی مہدہ ہے ابھی ماننی امینے جن کہا تھا سرکار گھوشنا ہے کرتی ہے بہت اچھی بات ہے شکشہ میں صدار کے لئے گھوشنا ہے کرتی ہے ابھی کل پر ساں ایک وشہ آیا تھا کہ آپ کی سرکار نے وشہ دیالہ پترکار جتا عردیو جوشیو امبیٹ کر وشہ دیالہ بند کر دیئے گووین گروہ وشہ دیالہ بہت سوڑا میں آپ کی سرکار نے کھولا دو سال تک وہاں کے وائس چاندر کے ایک کی نیوک تھی اور ایک پیون دو سال تک ادھے پور انیورشٹی کے کمرے میں وہ وشہ دیالہ جن جاتی چلتا رہا اور جب واپس عسندرہ جی کی سرکار آئی آج بہت سوڑا میں ڈیڑھ سو کولیج اس کے انتر گئتے دو لاکھ ودیارتی ادھے اندھ کرتے ہیں کرشیو وشہ دیالہ کھولنے میں کیا مابدنڈ پورے کیے کیا سرکار نے پرائیویٹ سر پر کرشیو ودیالہ کھول رہے ہیں کیا ان کے کرشی پہم ہے کیا نہیں ہے بھارت سرکار کی آئی سی آر کے انصار نیمان گسار کیا وہ پورا کر رہے ہیں کیا کیا وشہ دیالہ وائس چاندر کی نیوکتی کر رہے ہیں کیا بھی وہاں لگ بک مجھے ایک دم میں ویدان سما کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا ہوں بڑا کرائے وہاں کرائے کی بلڈنگ چل رہی ہے اور وہاں پر لگ بک بیس لاکھ روپے اور وہاں پر تنکھا مہینے کی نیوکتیاں کو کوئی آدھار نہیں ہے اس کے بعد بھی مان نہیں ہے جو سباپتی مہد ہے راجستان کے کرشیو وشہ دیالہ میں ستر پرتیشت پر کھا لی ہے ستر پرتیشت پر نیوکتی نہیں ہے اور اور تو پرائیویٹ کولیج جو وشہ دیالہ آپ نے ماندیتہ دے رکھی ہے فیس نیلدارین کی کوئی بیوستہ نہیں ہے ان کی اچھا ہو جو فیس تیہ کر رہے ہیں سرکار کی کوئی منیٹرنگ نہیں ہے کچھ لوگوں نے گنگا نگر کا ایک کولیج ایک رشیو وشہ دیالہ اس کا کچھ لوگوں نے شکاج کی وہاں کے ایڈی ایم نوہر کے ایڈی ایم نے اس کی جاج کی اور جاج ریپورٹ راجستان کو بھیجی راجی سرکار وہ ریپورٹ لبا کر کے بیٹھ گئے اس کا کچھ نہیں ہوا کوئی منیٹرین نہیں راجی سرکار کی تو میری آپ سے پراردہ اس کی ماندی منتری بہت ہے اس کی منیٹرین کی بیوستہ کر رہے ہیں آپ ادھے پورٹ کرشی وشہ دیالہ ہے یوہیٹی سے ملکے اور وہاں کے جو ریٹائر پروفیسر ہو گئے جیون پر نوکری آپ جانتے ہیں پروفیسر کی تنکہ پہ اس کا آدھاریتہ سارا ماملہ ریٹائر انگیوں کے مینٹ کے بعد اس کی اچھا رہتی میری پریوار کی شادیاں میں دیا کروں گا گھر بنا کے رہوں گا پینشن کے لئے لٹک گئے وہ یوہیٹی سے کرشی وشہ دیالہ نے سمجھاتا کیا اور سمجھتے کے بعد ادھے پور شہر کی بڑی جمین یو ایٹی نے جمین بیچی اور آج بھی وہاں کے وائش سانسر جی نے ابھی یا پرانے نے انہوں نے پینشن دینے کا کوئی آدھار نہیں منایا اپنے پریچیتوں کو پہلے پینشن دے دی اور جو پریچیت نہیں وہ بیچارہ ابھی تک رو رہے ہیں اس پینشن کے لیے تو میری آپ سے پرارنا اس کی بھی آپ بیوستہ کرائیں ماننی سباپتی مہد ہے مجھے اور اس بارے میں بہت زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے آپ کے کرشی فارم جہاں جہاں آپ مانتہ کا آدھار بنا کر کے نیوکتی کا آدھار بنا کر جو بھائی دس سال پرچہ رہنا چاہے اس کو کلپتی ہونا چاہیے ایسے سے لوگ کلپتی بنے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بھائش سانس کا پد جو ہے راجنیدی کا آدھار کا پد ہے پر ایک یوگیتہ تو آدھار ہونی چاہے اس کا ماننی ہمارے اچھے شکرہ منتری نے کہا ایک سو تیبیس نئے کالیج کھلے راجستان میں گیلو صاحب کی وائی وائی نبے کالیج میں پرنجپل نہیں ہے یہ کیا کالیج کھلے ہیں میرے مہاں لکھا کالیج آپ کو آشر ہوگا ماننی گیلو صاحب نے دو جار انیس کے پہلے بجٹ میں گوشتہ کی تھی کہ راجستان میں بارہ کالیج میں بیلڈنگ بدے گی مہاں لکھا کالیج جی اس میں تھا میں مکہ منتری جی کو آبھار وقت انگرنک کرنے کیا مہاں لکھا کالیج کی بیلڈنگ بن جائی بہت بہت دنے واد انیس چلا گیا دو جار بیس میں گوشتہ کی راجستان میں ویبین کالیج میں تین سو پچاس کمرے بدیں گے کچھ نہیں ہوا وہ گوشتہ بھی چلی گئی دو جار اکیس کی بجٹ کی گوشتہ ماننے مکہ منتری جی نے کہا ڈی اے میں اپٹی سے کمرے بدیں گے کچھ نہیں ہوا وہاں یوں کا ایک کالیج ویسندرہ سرکار میں جمین ملی پچیز بھی گا کالیج کھل گیا یوں کی جمین پڑی ہے ایک پرائیمری سکول میں ماملیم کالیج چل رہا ہے یہ آپ کے کالیج کسی تھی ہے سٹاب نہیں ہے میری آپ سے پراردہ ہیں اس کو راج نیسے اوپر اٹھ کر کے نہ کانگریس کا معاملہ نہ بھاجپا کا معاملہ ہے یہ راجستان کی جنتہ کا معاملہ اس کو صدار کریں اور فیدویک میں سنچوزن کر کے اس کو لاغو کرائیں بہت بہت دن نیواز